آخری خط کے جواب میں جو بھی ہو یہی حقیقت ہے اس کا ملال کیا کرنا ہم نے کیا کوئی بچا ہی لیا جو اس کے تباہ ہونے کا ماتن کریں پھر وہ مصرہ بھی یاد آتا ہے ہر چیز یہاں کی یعنی جانی دیکھی بہرحال جب تک ہم بقید حیات ہیں یہ بکسا بھی ہے اور اس میں رکھی وہ تمام اشیاں بھی محفوظ ہیں جن سے ہزارہ افسانیں وابستہ ہیں یہ اشیاں ایسی بھی نہیں کہ انہیں کسی کے حوالے کر دیں تو اسے قیمتی سمجھ کر محفوظ رکھے بھلا بکھرتے ہوئے وہ سیدھا کاغذ کے ٹکڑوں پر ڈوپتی ہوئی لفظوں کی سانسوں کو کون گنے گا اور اگر گنے بھی تو اس مادی دنیا میں اسے کیا ہی حاصل ہو جائے گا اب جبکہ ہر سانس فائدے اور نقصان کے حساب میں صرف ہو رہی ہے ان قصہ پارینہ میں کیا رکھا ہے اس کی مارکٹ ویلیو کیا ہے تم کو یہ خط لکھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ بقصہ تو یقینی طور پر تاراج ہو جائے گا لیکن اس تحریر میں شاید اس کا تذکرہ باقی رہ جائے کیا معلوم کبھی کسی پڑھنے والے یا سننے والے کو یہ قصہ دلچسپی معلوم ہو اس خط کے بہانے ہم اپنی یادوں اور الفتوں کو محفوظ کر رہے ہیں تم بھی سنتی جاؤ حالانکہ اب تم بھی کس حال میں ہوگی خبر نہیں ہے آج بہت مدت بعد یہ بقصہ کھولا اس میں بہت کچھ بچ گیا ہے جو ہمارے لیے بہت اہم ہے یہ لال رنگ والی فائل اس کا رنگ اب سرخ نہیں رہ گیا پتہ نہیں اس تبدیل شدہ رنگ کو کس سے تشبیح دیں یوں سمجھو کہ گویا گلے لالا فام کا رنگ فق ہو گیا ہو اس میں وہ تمام خطوط ہیں جو ہم نے تم کو لکھے تھے مگر کبھی بھیجے نہیں اس میں کچھ نظمیں بھی ہیں کچھ پینسل سے بنائے ہوئے تمہارے اسکیچ بھی اور ایک گروپ فوٹو بھی ہے جو تمہاری سالگرہ پر کھینچی گئی تھی آج جی چاہ رہا ہے کہ ان تمام خطوط کا ذکر بھی اس خط میں کر ہی دیں تم کو بتا ہی دیں کہ ہم نے تمہیں کیا کچھ لکھا تھا ہم کس طرح سے سمجھائیں کہ اس پرانے سے بکسے میں جو چیزیں ہیں وہ کس قدر قیمتی ہیں یہ دیکھو یہ اممہ کی ڈائری ہے اس میں ان کے اپنے ہاتھ کی لکھی ان کی غزلیں نظمیں قصائد منقبت اور کچھ نصر پارے ہیں اس بوسیدہ سی ڈائری کے اور آگ پر درج حروف پر جب ہم اپنی انگلیاں رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے اممہ کی انگلیاں تھام لی ہوں جب ہم ٹھیک سے چلنا بھی نہیں جانتے تھے اس وقت کی بات ہے ہم بڑے آنگن سے چھوٹے آنگن آ رہے تھے دونوں آنگنوں کے درمیان ایک ڈہوڑی تھی جو آنگن کی سطح سے قدرے اونچی تھی ہم کسی طرح دروازے والے چپوترے پر چڑھے اور ڈہوڑی پار کی لیکن چھوٹے آنگن تک پہنچنا اتنا آسان بھی نہیں تھا ڈہوڑی پار کرتے ہی دونوں آنگن کے درمیان بہنے والی نالی جو اب ہم کو بہت چھوٹی لگتی ہے اس وقت دریائے نیل سے کم نہیں لگ رہی تھی وہ نالی اتنی چوڑی معلوم ہو رہی تھی جس کو عبور کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا ہم وہیں پر کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ کا دریائے نیل پار کرنے والا قصہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے دماغ میں نہ جانے یہ خیال کہاں سے آ گیا کہ اگر ہمارے پاس بھی حضرت موسیٰ کے ایسا جیسا کوئی ایسا ہوتا تو اسے ہم بھی پار کر لیتے ابھی ہم اسی فکر میں تھے کہ پیچھے سے امہ کی نرم آواز سنائی دی کیا ہے بیٹا ہم کو انہیں ماجرہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوئی انہوں نے اپنی ایک انگلی ہمارے ہاتھوں میں تھما دی یقین جانو اس وقت امہ کی انگلی تھامتے ہی ہم نے ایسا محسوس کیا کہ اب تو سریعہ کو بھی ٹھوکر مار دیں گے تم ہی بتاؤ ان انگلیوں میں قلم پکڑ کر جو تحریر لکھی گئی ہو اس سے ہمارا کیسا تعلق ہوگا کیا اسے پھیکا جا سکتا ہے ہم نے آج اس بخصے کا سارا سامان نکال لیا ہے تاکہ سب کو دھوب دکھا دی جائے ہم کو یاد نہیں کہ وہ لال والی فائل ہم نے آخری بار کب کھولی تھی ان سامانوں میں وہ بھی ایک اہم سامان ہے یہ دفتی کی بنی ہوئی فائل ہے جس پر سرخ کاغذ کا غلاف چڑھایا گیا تھا کاغذ کی سرخی تو جاتی رہی لیکن ہم کو یاد ہے ہم نے اس کی ڈور بدل دی تھی بجو کی شادی کے دن تھے گھر میں سلائی کڑھائی زوروں پر تھی شادی کے بعد بہت سارا ریشم کا دھاگا موتی وغیرہ بچ گئے تھے یہ دھاگے اصل میں ریشم کے نہیں تھے نہ تو وہ موتی ہی اصلی موتی تھے پاندان پوش، سینی پوش، دسترخان، میز پوش وغیرہ پر کڑھائی کے لیے منگوائے گئے تھے بہرحال شادی کے بعد یہ خزانہ ہمارے ہاتھ لگ گیا تو ہم نے دھاگے بٹ کر ایک لمبی سی ڈور بنائی تھی اور اس کے دونوں سیروں پر موتیوں اور رنگین شیشوں کے نگوں کے گچھے لگائے تھے اور اس فائل کی اصل سوت کی سفید ڈور ہٹا کر اس سے باندھی تھی شاید اس کے اوپر نمی پڑ گئی ہو جس کی وجہ سے اس کی ڈور کا رنگ فائل کے سرخ غلاف پر پھیل گیا ہے آج اس فائل کو بھی کھولیں گے دھوب دکھائیں گے ناظرین قصہ جاری ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ریڈیو اردو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ